ایک سچا عاشق رسول وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے ایک خادم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائم پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر بیٹھا ہے جن کا نام عمران خان ہے تو انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ پوری قوم مل کے اس دفعہ عید ملاد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے منائیں جو پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں منایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی چوک جو کبھی پولٹیکل سرگرمیوں کا حصہ رہا یہاں اتجاج بھی ہوتے لیکن عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ پہلی دفعہ یہاں پر محفل سما کا انقاد ہو رہا ہے آپ کے سامنے جو شروع ہو چکا ہے اور پرپس صرف یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شائن شان ہم اپنے شہروں کو سجائیں ہم ان کی مد و سرا کریں ہم ان کی شان میں نظرانہ اقیدت پیش کریں تاکہ اس سے ہمارے بچے انوالو ہوں اس سارے پروسس میں انہیں صیرت و نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پتا چلے وہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آپ دیکھیں گے لاہور ہو پشاور ہو کراچی ہو یا کوئٹہ ہو یا اسلام آباد ہو یا کشمیر ہو یا جی بی ہو پورا پاکستان اس دفعہ تاریخ سے ہٹ کے ایک بہت ہی شاندار انداز کے ساتھ پرائیم نسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر شاندار طریقے سے پوری قوم مل کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے اس دفعہ تاریخی طور پر یہ رویہ الاول کا مہینہ بنائے گی تو میں سواتی صاحب کو کہوں گا وہ بھی کوئی شاٹ بات کر لیں اور اس کے بعد محفل سماع شروع ہو چکی ہے ہم سب اس سے محضوظ ہوتے ہیں اور دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب پر بھی اپنی رحمت کریں اور ہمارے وطن عزیز پر بھی اپنی رحمت کریں بسم اللہ الرحمن 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 الر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک نیا باب، ایک روشن باب، ایک پیار اور محبت والا باب، عقیدت والا باب آج شروع ہو رہا ہے اور اس عظیم محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے جو بھی بات ہماری زندگی میں آئے اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی آج پورے پاکستان کے اندر چراغاں ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو چراغ جلا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری زندگی کے لیے اور انسانیت کے لیے ان عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک نیا انقلاب روشن کرے گا میں سمجھتا ہوں یہی میرے پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ایک حیثہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیں اس پر عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی پاکستان پاہند آباد اور آخری بات ایک میں کہوں کہ آج ہم نے یہاں پر اپنے تمام پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی بلایا ہے کابینہ کے عراقین کو بھی اور اس کے ساسات اپوزیشن کے بھی تمام ممبران کو بلایا ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں ہم نے یہاں اپنی اقلیتوں کو بھی بلایا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجے گئے تو انشاءاللہ یہ ایک اور بات ہے کہ جب درود، سنا اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کئی دفعہ آپ کو جن، بود، چڑے لیں بھی نظر آتی ہیں نکلتے ہوئے، چیختے ہوئے تو یہ ایک حصہ ہے آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے کہ جب اللہ کا اللہ کے نبی کا جب پاک ذکر ہوتے ہیں تو پھر جنوں، بھوتوں، چڑے لوں کی چیخیں بھی آپ کو سنائی دیتی ہوں گی اور شیطان بھی نکلتے ہیں تو آج جو شیطان نکلے ہوئے آپ نے ان پر فوکس نہیں کرنا یہ رویہ الاول کا مہینہ ہے یہ محبتوں کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تو آئیں مل کے ہم دو سنا کرتے ہیں شباز گل صاحب آپ کی حکومت نے ریاست مدینہ کا ایک قابل فقر ایک قابل فقر سوچ ایک قابل فقر اصول اختیار کیا تو اب یہ عقیدت مند چاہتے ہیں کہ اس میں پیش رفت ہو جائے ریاست مدینہ کا نظام پاکستان میں نافذ ہو جائے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیڈر جو عمران خان ہیں وہ ہمیشہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو جو بنانے والے تھے وہ اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں جب انہوں نے شروع کیا تھا یہ پروسس تو آپ سب کو پتا ہے کتنی مشکلات آئیں تھے تو جب آپ ریاست مدینہ کے حصولوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو شہاتین جو ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ اپنے اس طرح کی کاروائیاں کریں گے جس سے آپ کو ہٹائیں گے اپنے مقصد سے تو یہ آسان مقصد نہیں ہے یہ سرات مستقیم تو ہے لیکن یہ آسان راستہ نہیں ہے مشکل راستہ ہے تو انشاءاللہ پرائم نسٹر عمران خان ڈٹے ہوئے وہ اپنے غریب کے لیے اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں جہاں تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہوں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے اسلام کوئی تلوار کے زور سے نہیں بھیلا تھا اسلام اپنی اخلاقیات اسلام اپنے جسٹس کے نظام انصاف کے نظام غریب اور امیر کو برابر تولنے کے اوپر اس کو دیکھ کر لوگوں نے مذہب قبول کیا تھا تو میں آپ چاہتا ہوں کہ ہم محفل سما کی طرف متوجہ ہوں آپ سب کا بہت شکریہ بی چاک پر محفل سما